حکومتی جماعتوں کو اضافی مقصود سیٹیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے آج بھی فیصلہ نہیں کیا مقصود سیٹوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے بات کریں گے فوزیہ چودری سے فوزیہ بتائے گا آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا جبکل چیف الیکشن کمیشن کے زیر سکارت جو ہے وہ مشابتی جلاس تھا مقصود سیٹوں کے حوالے سے اور جو خطوط لکھے گئے تیسپیقت کی جانت سے اس حوالے سے جو ہے وہ مشابت جاری رہی قانونی ٹیم نے الیکشن ایک پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ذائقہ یہ کہنا ہے تجویز دی ہے اور تالیمنٹ کے منظور قضاء قوانی پر عمل درامت ہر ادارے پر فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایک میں ترامی منظوری کے بعد سپرین کوٹ کا حکم جو ہے وہ غیر موثر ہو جاتا ہے یہ بھی قانونی ٹیم نے رائے دی ہے اور قانون ٹیم نے مقصود مشیصوں پر مرتل عرقین کی بحالی کی جو ہے وہ تجویز دی ہے ابھی یہ تمام جو خبریں ہیں یہ ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی بازابطہ اور افیشلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی حکومت جماعتوں کو اضافی مقصود سیٹیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن آج بھی فیصلہ نہیں کر سکا مقصود سیٹوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دی ہے قانونی ٹیم کی رائے ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درامت ہر ادارے پر لازم ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موثر ہے قانونی ٹیم نے مقصود سیٹوں پر موطر ارکان کی بحالی کی تجویز بھی دی ہے مقصود سیٹوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے مقصود سیٹوں کے فیصلے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا حکومت جماعتوں کو اضافی سیٹیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن آج بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے مقصود نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے الیکشن ایک پر عمل کرنے کی تجویز دی ہے حکومتی جماعتوں کو اضافی مقصود سیٹیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن آج بھی فیصلہ نہیں کر سکا مقصود سیٹوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے اس رائے کے مطابق قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دی ہے قانونی ٹیم کی رائے ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درامت ہر ادارے پر لازم ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موثر ہے قانونی ٹیم نے مقصود سیٹوں پر موطر ارکان کی بحالی کی تجویز بھی دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مقصود سیٹوں کے فیصلے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے مقصود سیٹوں کے فیصلے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا حکومت جماعتوں کو اضافی سیٹیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن آج بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے مقصود نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دی ہے ریجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت